سلام علیکم گائز ونٹو مائف سیز کیڈگری میں آنے والے تین بائیک جو ٹاپ آف دا رینک کرتی ہیں دوہزار تیس کے اندر لیکن گائز آپ کو پہلے تینوں بائیک میں سے نمبر ون بائیک کونسی ہے وہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی میں تینوں کا ریویو کروں گا یعنی کہ تینوں کے بارے میں بتاؤں گا اور فائنلی پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میرے خیال میں ٹاپ آف دا بائیک کونسی ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس بائک موجود ہے یہ یامہا کی YP15ZDX ہے بھائی ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لازمی کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی اپ ڈیٹ مسنا ہوں تو YP15ZDX یامہا کی جانب سے بائک آتا ہے جس کے اندر آور ہیڈ کیم کی تیکنولوجی مل جاتی ہے 125cc کا انجن ہے 5 سپیڈ ٹرانسویشن دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر جو ہیڈ لائٹ ہے وہ ہیلو جنس کی مل جاتی ہے اس کا میٹر ملائزہ کر سکتے ہیں سپیڈو میٹر آرپیو میٹر اور پیر سینٹر میں فیول گیج کے اپشن بھی اس میں دی گئی ہے ٹرپ میٹر کی اپشن بھی اس میں ایویلیبل ہے ساتھ ساتھ اس بائک کی جو اس وقت پرائیس ہے وہ تین لاکھ تیس ہزار پانسو روپے کو جہاں پہنچی ہے اور اس میں جو کلر ہیں وہ تین آتے ہیں میٹیلک بلو کلر آتا ہے کوکٹیل لیٹ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو میٹیلک بلیک بھی مل جاتا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں گائز یہ بائک دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے خوبصورت ان کے ساتھ ساتھ پرفارمس میں بھی بلکل بھی کمپرومائزنگ نہیں ہے ون ٹو ایف سی سی کا انجن ہے جو کہ بیلانسر شیفٹ کے ساتھ آتا ہے جو کہ آپ کو بہت ہی زبردست اور سمود پرفارمس دیتا ہے یعنی کہ ویبریشن آپ کو اس بائک میں بہت ہی کم دیکھنے کو مل جاتی ہے کیونکہ گائز اس بائک کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے بیلانسر شیفٹ جو آپشن ملتا ہے پلس آور ہیڈ کیم کا انجن ملتا ہے یہ سپائک کی جو پرفارمس کو کافی بہتر بنا دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس کے اندر جو ایشوز ہیں یعنی کہ جو آپ کو ایشوز ریلیٹیڈ ٹو ویبریشن ہیں وہ بہت ہی مینیمم دیکھنے کو ملتے ہیں ساتھ ساتھ روڈ گریپ بہت اچھی ہے اس کا اورا لوگ کا نیزائن بہت خوبصورت ہے پارٹس کے ایویلیٹی میکینیکل ایشوز بھی اس میں نہیں ہیں اور پارٹس کے جو کوالیٹی ہے وہ بھی کافی ڈیسٹ ہے کلر کی بات کیجئے کلر بھی بہت اچھا یوز کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایوریج بہت زبردست ہے اس کی ففٹی تک میکسیمم ایوریج دینے کی یہ صلائیت رکھتی ہے ساتھ ساتھ ٹاو سپیڈ کی بات کیجئے تو ایک سو بیس کا پورا میٹر ماننے کی بھی یہ صلائیت رکھتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر آلائی ویلز مل جاتے ہیں دولوں سائٹ پر جو کافی خوبصورت ہیں اور ہائی کوالیٹی کے لگائے گئے ہیں سسپینشن اس کی بہت زبردست ہے کافی سموز سسپینشن دی گئی ہے فرنٹ پر آپ کو ڈسپریک کا آپشن میں دیا گیا لیکن جو ریئر سائیڈ ہے وہاں پر صرف ڈرم بریک کا آپشن ہے لیکن یاد رہے کہ یہ ڈرم بریک کا آپشن بھی پرفارمس میں بہت ہی زبردست نکل کر آتا ہے تو وہاں اگر بائیک کی بات کی جائے تین لاکھ تیس آزار پانس سو روپے کے اندر ایک اچھی سلوٹ ہو سکتی ہے کی وجہ ہے کہ گائز اس کو آج کی لسٹ میں انگلیوٹ کیا گیا ہے لیکن گائز ابھی یہاں پر بتانے سے پہلے آپ لوگوں کو سب کے سپیکس بتاؤں گا اور پھر فائنلی ایک کنکلیو نکالیں گے کہ سارے پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس وینر کون سی بائیک بنتی ہے سو گائز یہ بائیک کافی ڈیسنٹ ہے پرفارمس وائز بھی ڈیزائن وائز بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایوریج بہت اچھی دیتی ہے پارٹ سو بیلیٹی ہر چیز میں ایک بہترین سلوٹ نظر آتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لسٹ میں بڑی ہی ایک زبردست اور سالڈ کمپیٹیشن لے کر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار تیس کے اندر میں نے اس بائیک کو ایڈ کیا ہے ٹاپ تھری بائیک کے اندر اگر آپ ون ٹوہم سی سی کڈیگری میں ٹاپ تھری میں سے کوئی بھی بائیک نینا چاہتے ہیں تو آپ اس بائیک کو بھی ضرور پریفر کر سکتے ہیں دوسرا بائیک جو ہمارے پاس سوزوکی کی جانب سے آتا ہے سوزوکی نے ابھی ریسنٹلی اس کو انٹریڈیوز کرائے ہے سوزوکی کا ونڈو فائیب سی سی بائیک بہت ہی خوبصورت اور یونیک بائیک دیزائن کے ساتھ اس کو انٹریڈیوز کرائے گئے جس کے اندر آپ کو جو ڈیزائن ہے وہ سپورٹی لک کے در دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ ساتھ بائیک کا ڈیزائن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی امیزنگ بھی ہے بلکل موڈرن ہے اس ڈیزائن آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اس بائیک کے اندر نہ ہی آپ کو کسی بھی قسم کی کیک سٹارٹ کی آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے بائیک کی اس وقت جو پرائیس چل رہی ہے چار لاکھ بائیس ہزار چل رہی ہے جب یہ لانچ ہوئی تھی تین لاکھ ساٹھ ہزار پر ہوئی تھی تو لگ بگ لگ بگ جو ہے اس کا ستر اسی ہزار پر اس وقت قیمت بھی انکریز ہو چکا ہے اس کے ساتھ سے آپ کو بتایا چلو کہ یہ سپائیک کے اندر جو انجن ہے وہ بھی بلکل بہترین انجن انسٹال کیا گیا ہے ایک سیڈیر کے بارے سے بات کروں تو اس میں سپورٹی کرس دی گئی ہیں ڈائیمنڈ شیپ ہیلوجین ہیڈ لیم دیئے گئے ہیں وائی برنڈ سٹرانگ شاکس دیئے گئے ہیں ڈو پورٹ کلیپر دیا گیا اس کے اندر آپ اس کا میٹر ملائزہ کر سکتے ہیں بہت ڈیفرنٹ اور خوبصورت میٹر دیا گیا اس کے اندر سپیڈو میٹر آرپیو میٹر اور فیور گیج کا آپشن اس میں اویلیبل ہے ہینڈ بارز دیئے گئے ہیں الائی ریبز دیا گئے ہیں پلس آپ کو ڈسپ ریکس بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور سمیرک مفلر اگزاست دیا گیا ہے تو بہت ساری یہاں پر چیزیں آپ کو بہتر دیکھنے کو مل جائیں گی باقی تمام بائک سے سپیشلی اس بائک کے اندر اس کے ساتھ ساتھ گائز آپ کو انجن کے حوالے سے بتا جاؤں نیو انجن ہے اس میں پاورفول فیول ایفیشنٹ انجن اٹریوز کرائے گیا ہے جو کہ ایکپڈ ہے ویڈ ایسی پی کے ساتھ یعنی کہ سزوکی ایکو پرفارمس ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ یہاں پر ایکنومیکلی سٹرونگ دیکھنے کو مل جائے گا انجن اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پاور بھی بڑی زبردست دیکھنے کو مل جائے گی ایوریج یہ بائک لگ بگ آپ کو چالیس تک ایوریج بڑی آسانی سے دے دے گا چالیس سے پینتاریس کے دمیان آپ کو ایوریج بھی بڑی ایزی لی پروائیڈ کرنے والا ہے جو چار لاکھ بائیس سزار کے اندر یہ بائک جس کے اندر آپشنز بھی کافی سارے کمال دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو دیزائن بھی بہت زیادہ خوبصورت ملتا ہے ساونڈ بھی اس کا کافی زبردست اور یونیک صدیہ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آورال بھی بھی کافی سالڈ ہے پارٹس کا چیز شاہدہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑے سے پارٹس مہنگے بھی ہو سکتے ہیں اگر بائک کے سٹرکچر کو لے کر بات کیجئے تو بائک بہت زیادہ خوبصورت ان کے ساتھ ساتھ پاورفل بھی ہے اور کافی اچھے پرائیس سے پریکٹ کے اندر اس کو انٹروڈیوز کرائے گیا آلدھو ایسے یہ تین لاکھ ساٹھ ہزار کا انٹروڈیوز کرائے گیا تھا آج سے دو تین منت پہلے تو ابھی کے لئے اس کی پرائیس کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہے بٹ میرے خیال میں ایک اچھا اپچن ہو سکتے ہیں اگر آپ ونٹو فیہ سیسٹی کڈگری میں لینا چاہتے ہیں یہ جو بائک ہمارے پاس پوجود ہے وہ ہونٹا کا سیگی ونٹو فائی ہے بہت ہی پاپولر بائک ہے مارکریٹ کے اندر اس کی ریسیل بھی بہت اچھی ہے مارکریٹ میں اس کا نام بھی بہت زیادہ ہے آج کے ٹائم میں بھی لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پریفر کرتے ہیں اور بائک کرنا پسند کرتے ہیں اس کی اس وقت پرائز جو ہے دونوں بائک سے کم ہے جو کہ دو لاکھ چودہ ہزار نو سو روپے ہے جی ہاں دوستو بہت ہی ایک زبردست اور اچھا سلوٹ کا یہ بھی بائک ہے لیکن یہاں پر دیزائن آپ کو پرانے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور آپشن بھی بہت کم ہی دیکھنے کو مل جائیں گی نائی سیو سٹارٹ کی اوپشن ملے گی الائیویل بھی نہیں ملے گی ڈیس پریک بھی نہیں ملے گی اور ڈیزائن بھی بہت ہی اگلی اور پرانا دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر جو فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں وہ بلکل ہی پرانے زمانے والا ہے یعنی کہ بلکل سیمپل چاہ فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں سپاک سیم دیئے گئے ہیں اپنے گرافکس میں ہی چینج لے کر آیا اور باقی ہمیں کوئی میجر چینج نظر نہیں آتا پرائیس سب سے کم ہے جو کہ دو لاک چودہ نو سو روپے ہے چار گئے مل جاتے ہیں گئرز بھی گراری سیٹ بھی کم لگا ہے اس کے اندر تو اولہال جو دیکھا جائے تو آپشنز میں یا پارٹس کی ویلیبیلیٹی میں تو وہ بہت اچھا ہے آپشنز میں بلکل زیرو ہے پارٹس کی ویلیبیلیٹی بہت اچھی ہے ریسیل بہت اچھی ہے اس کے ساتھ نام بہت اچھا ہے برینڈ کا اور ساونڈ بہت زیادہ پسند گیا جاتا ہے اولہال بائک میں کمیاں بہت زیادہ ہیں بٹ سٹیل یہ ہمارے پر لسٹ میں اگزیس کرتا ہے اس کی میرے نظر نہیں ہے کہ یہ پارکر میں بہت ہی پاپولر بائک ہے اب فائلی فیصلے کی طرف چلتے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ تینوں بائک میں سے کون سا بائک مجھے زیادہ ویلیو فار ملی رکھتا ہے اور آپ کے لئے کون سا بائک سجسٹی رہا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیں میرے آنسر سے پہلے پہلے کہ آپ کو تینوں بائک میں سے نمبر ون پر کون سا بائک لگتا ہے تو ناؤ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نمبر تھرڈ کا بائک میرے خیال میں نمبر تھرڈ کا بائک جو ہے وہ مونڈا کا سیڈی بان ٹو فائی بھی ہے کیونکہ اس کے اندر میں فیچرز بہت کم دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور جیسے موٹرن آئیز لائف شفٹ ہو چکی ہے آج کے ٹائم میں لوگ بہت زیادہ ٹرینڈ کو شفٹ کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ سٹوڈنٹس وغیرہ اور آفیسیز کے لوگ وہ تھوڑا سی موڈرن بائک کے طرف جانا زیادہ پسند کرتے ہیں حال دو پرائز کم ہے بٹ گائز یہاں پر لوگوں کی شفٹنگ کو دیکھتے ہوئے میں یہ بائک کہنا چاہوں گا کہ نمبر تھری پہ اگزیس کرتی ہے بے شک ریسیل بہت اچھی ہے لیکن ہم پاکی بائک بھی ہمیں بہت اچھا ریسیل دے رہے ہیں پارٹس ان کے بھی ایزیلی مل جاتے ہیں اور پرفارمس میں وہ زیادہ بہتر ہیں تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے پاس سی جی ونڈو فائیو نیشٹ میں اگزیس کرتا ہے وہ نمبر تھری پر آتا ہے ہم موف کرتے ہیں نمبر ٹو کی جانے اور پھر فائنلی بات کریں گے نمبر ون کی ہمارے پاس نمبر ٹو پر جو آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے یا مہا کی جانب سے آنے والا وائیوی ونڈو فائیوزی ڈی ایکس موڈل جس کی اس وقت قیمت لگ بک تین لاکھ تیس ازار پانچ سور پر چل رہی ہے بہت اچھا بائک ہے پرفارمس بہت اچھا ہے ایوریج بہت اچھا ہے پارٹس ویلی بیٹی کے بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مانٹیریل بہت اچھا یوز کیا گیا کوالیٹی بہت اچھی ہے پرفارمس بہت زبردست دیتا ہے انجن بہت سمودھ رہتا ہے اس کا ساسا رولائی ویلڈ اس پر ایک کی آپشن بھی دی گئی یعنی کہ بریکنگ بھی اچھی ہے میکینیکل بھی زیادہ ایشوز نہیں دیتا ہے اور ایوریج بھی بہت ٹاپ کلاس کی دیتا ہے تو ان ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہوئی ہے ہمارے پاس نمبر ٹو پر اگزیس کرتا ہے اور اب آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ نمبر ون یعنی کہ وینر ہمارا کونس ہے سو گائز یہاں پر ہمارے پاس نمبر ون لیسٹ پہ اس لیے آتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو فیچرز ہیں جو اس کے اندر انجن یوز کیا گیا ہے وہ ٹیکنالوجی بھی کافی مارڈرنائز ہے اور اوہرال جو فیچرز ہیں وہ بھی کافی مارڈرنائز دیئے گئے ہیں اگر آپ کم پیسوں میں سپورٹی لک کیا سپورٹی بائک کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہترین اور ون ٹو فیسی کڑے گاری میں بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے جس میں آپ کا ایوریج بہت اچھی مل جائے گی پرفارمس بھی پارٹس ویولیٹی کا بھی مسئلہ نہیں رہے گا میکینکل ایشیوز بھی تنہے زیادہ نہیں ہوں گے اس بائک کے اندر اور اوہرال جو بائک کا سٹرکچر ہے لک ہے وہ بھی کافی کمال ہے تو یہ وجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس نمبر ون پر ایگزیز کرتا ہے وہ آپ لوگ نیچوں کمیٹ بوکس میں فٹا فٹ سے بتا دیں کہ آپ کو تینوں بائک میں سے کون سا بائک رکھتا ہے جو نمبر ون پر آرہ چاہیے میں لاسٹ میں ایک چیز ضرور کنکلوڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ایک ایسا بائک نینے ہے جو آپ کو پرفارمس نارمل دے دے ایک ڈیسنٹ ایکسپیرینس دے دے اور پرائس بھی کم پہ کرنی ہو تو سی جی ون ٹو فائب لے لیں اگر آپ کو کمفرٹ اچھی چاہیے اور آپ ایک میڈیوکر سلوٹ پر نینے چاہتے ہیں امیدہ ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو پسند ہوگی تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا اور چینل کے ساتھ بنے رہیے اللہ حافظ